اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورڈ آنلائن چینل کی طرف سے تمام بیورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعیرات کا ناہائیتی خاص وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر تھے میرے ایسے تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں دن بہ دن بڑھتی گروت سے پریشان ہیں ان کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہیں مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں صرف ایک دن یہ خاص قرآنی عمل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک میں ہی ان کو خوش خبری مل جائے گی اس خاص عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ان کے رزق میں غصت اور برکت عطا فرمائیں گے آپ کے گھر میں مال و دولت میں خیر و برکت ہوگی رزق میں ایسی شاندار برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اللہ پاک اپنی خیبی خدانے کے موں آپ گیر کے کھول دیں گے اور آپ کے گھر کی تنگ دستی مفلسی اور تمام پریشانیاں انشاءاللہ عزوجل دور پہچائیں گے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں ہمارا آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں اگر کوئی انسان اس سورہ مبارکہ کو عمر بھر میں ایک ہزار مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے اس انسان کو آپ ایک اوثر نصیب ہوگا یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ماہی حمدان المبارک کی دوسری جنہی رات کو آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اول تین بار دوتے پاک پڑھیں پھر سات مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے آخر میں پھر تین بار وہی دوتے پاک پڑھیں جو آپ نے اول میں پڑھا تھا ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے کی برکت سے مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی ہمیشہ کے لئے آپ کے گھر سے مشکلات دور ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون، چین، برکت اور آفیت ہوگی یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل پوری زندگی خوش رہیں گے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لکھی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کومیٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیج کے اللہ حافظ